عمر شبر ایک پاکستان کو ایک اور چیلنج ہمسائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات مثالی نہیں ہیں بلکہ کشیدہ ہیں سوائے ماہ سوائے چین کے افغانستان کو اپنے ذمہ دار قرار دیا ہے ایک بار پھر کہ وہ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی انکلوڈنگ چینیوں کی خلاف جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے لئے اس کے سرزمین اور اس کے ریسورسز استعمال کیا جا رہے ہیں ایک سخت بیان دیا ہے پاکستان کے افغانستان کے تعلقات پاکستان کی جانب سے متعدد بار نشاندہی اور اتجاج کے باوجود افغانستان کی عبوری حکومت کل ادم تحریک طالبان سمیت دیگر دہشتگرد گروپس کی کاروائیہ روکرے میں ناکام رہی ہے جو کھلے عام افغان سرزمین کو دہشتگردی کے لئے استعمال کر رہے ہیں دوسری جانب پاکستان سے دہشتگردی کے قاتبے اور دہشتگردوں کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے پاکستانی سیکیورٹی فورسز مسلسل اس عظم میں ہیں اور اس مقصد کی حصول کے لیے قرباریاں دے رہے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق کل اور آج تین مختلف آپریشنز بے سیکیورٹی فورسز نے تئیز دہشتگردوں کو ہلاک کیا تبکہ دہشتگردوں کے ساتھ مقابلے میں ایک کیپٹن سبیت ساتھ فوجیہ الکاروں نے جامع شہادت نوش کیا کل وزیر الداخلہ محسن نقوی نے نیکٹا کے کوارڈیڈیٹر کے حمراہ پریس کانفرنس کے دوران بشام میں چینی انجینئرز پر کیے گئے حملے کی تحقیقات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے پاس ثبوت و شواہد موجود ہے کہ چینی شہریوں پر حملے میں افغان سنزبین استعمال کی گئی اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت چینی شہریوں کو نشانہ منائے گیا آج اس حوالے سے ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا کہ چین پاکستان کی جانب سے بشام حملے سے متعلق تحقیقات میں ہونے والی پیش رفت کو بہت اہمیت دیتا ہے چین دونوں مالک کے درمیان سیکروری تعاون کو مستحقم کرنے اور پاکستان میں چینی اہلکاروں اور دوسرے اداروں کے تحفظ کو یقینی منانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا کل پاکستان نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ تاروان طالبان عبوری حکومت کل ادم ٹی ٹی پی کے رہنمہ بشمول اس کے سربراہ نور ولی محسود کو گرفتار کرے اور فوری کارروائی کرے یا پھر پاکستان کی حوالے کرے آپ کو مزید تفصیلات بتاتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں بشام حملے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئی جی آئی ٹی کی ذمہ داری نیکٹا کے سربراہ رائے تاہر کو سوپی گئی تھی جن کے ہمراہ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ موسیم نقوی نے کہا اس موقع پر نیشنل کاؤنٹر ٹی ریزم ایتھارٹی کے کارڈینیٹر رائے تاہر نے بشام حملے کی تحقیقات سے آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ 26 مارچ کو چینی انجینئرز کے قافلے پر حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی پاکستانی نہیں تھی یہ کار اغوانستان سے داخل ہوئی بشام حملہ کل ادم ٹی ٹی پی نے کیا جس کے تمام ثبوت موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشتگرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں اور جب سے اغوانستان میں طالبان نے کنٹرول سمالا ہے پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہی ہوا ہے اس سال کے صرف پہلے تین ماہ کے دوران پاکستان میں دہشتگرد حملوں اور انصداد دہشتگردی کی کاروائیوں کے 245 واقعات ہوئے جن میں 432 اموات ہوئیں دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخواہ اور پھر بلوچستان رہا جن کی سردیں افغانستان سے ملتی ہیں جبکہ پچھلے سال دہشتگردی کے واقعات میں پانس سو شہری اور پانس سو سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی تھیں پچھلے سال نگرہ وزیر آزم انوار علق کاکر نے بتایا تھا کہ افغان عبوری حکومت کے قیام کے بعد سے پاکستان میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعات میں ساٹھ فیصد جبکہ خودکش حملوں میں پانس سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے ان کا کہنا تھا کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے دہشتگرد اپنی کاروائیوں کے لیے افغانستان کی سرزمین آزادانہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ کشیدہ تعلقات اور پاکستان کے دوسرے ہمسائوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی نامور ممتاز سابق صفانتکار امریکہ برطانیہ اخوام متحدہ ڈاکٹر ملیحہ لودی بہت بہت شکریہ ڈاکس اہبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ فرمائیے گا کہ طویل عرصے سے پاکستان افغانستان سے شکایت کر رہا ہے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف ترین دہشتگردی کے لئے استعمال ہو رہی ہے لیکن افغانستان کی جانب سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہو رہا جس پہ ہماری سیٹسفیکشن ہو سکے ایک جانب یہ ہے اور دوسری جانب دنیا بھی افغانستان سے ہونے والی دہشتگردی کے حوالے سے خاموش نظر آتی ہے اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں کامران جیسے کہ آپ کی رپورٹ نے بھی ہمیں یہ تفصیلات دیں کہ صورتحال پاکستان میں بگڑتی گئی اس لیے کہ ایک سرج ہوا ہے ٹیررس اٹیکس کا اور اب تو کافی کلیر ہے کہ جو چائنیز ورکر پہ اٹیک ہوا تھا وہ ٹی ٹی پی نے پلان کیا تھا دیکھیں اس کا جو رسپونس ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک ایکسٹرنل طالبار آتھورٹیز کے حوالے سے اور ایک انٹرنل جو کہ ہماری اپنی کاؤنٹر ملٹنسی کاؤنٹر ٹیررزم پالسی کے حوالے سے یعنی کہ جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنا جو کاؤنٹر ٹیررزم کی سٹریٹیجی ہے یا جو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں اس میں تسلسل ہونا چاہیے اور اس کو زیادہ مضبوط اور روبست بنانے کی ضرورت ہے جہاں تک ایکسٹرنل ڈائمینشن کا تعلق ہے جو کہ طالبار آتھورٹیز سے ظاہر ہے اس حوالے سے اس پہ یس ہم نے بہت دفعہ طالبار آتھورٹیز کو کہا کہ وہ ایکشن لیں اور پاکستان نے ایک کوئسیف پالیسی اختیار کی پچھلے ایک ڈیر سال سے اور اس کوئسیف پالیسی کے دو تین ایلمنٹس رہے ہیں ایک تو ٹرانزیٹ ٹریٹ پہ ہم نے رسٹکشنز لگائیں دوسرا پاکستان نے آپ کو معلوم ہے کہ ریپیٹریٹ کیا ایکسپیل کیا آنڈاکیومنٹڈ افخان جو ہمارے ہاں ریزائٹ کر رہے تھے اور تیسری چیز جو پاکستان نے کی جو اب بھی کر رہا ہے پاکستان وہ یہ کہ پبلک لیول پہ ڈیناؤنس کر رہا ہے اور کنڈیم کر رہا ہے اور کرٹیسائز بھی کر رہا ہے طالبان آثورٹیز کو فور نوٹ رسپوننگ ٹو پاکستان ریکویس سو میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے کسی حد تک تو ہم نے اپنی کوئسیف پالیسی کو رول آؤٹ تو کر دیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک بریک ڈاؤن نہیں چاہتا افغانستان کے ساتھ پاکستان کے باقی جو بارڈرز ہیں وہ بھی کوئی سٹیبل تو نہیں ہے سو اس حوالے سے پاکستان میرا خیال ہے پاکستان کا جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ کیرٹ ان سٹک دونوں کو استعمال کریں صرف ڈس انسینٹیو نہیں صرف کوئشن نہیں بٹ انسینٹیوز بھی دونوں کے ساتھ ہی اس قسم کا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر ڈل سکتا ہے جو اب تک طالبان آثورٹیز لگتا ہے کہ وہاں پر بھی برا خیال ہے سپلٹ ہے between the کندہاریز and the taliban who are in the government itself or in the interim government لیکن دوک ساہب ان کے درمیان تو اب پاکستان کے یہی آپشن ہے کیرٹ ان سٹک مگر بہت ڈیفیکلٹ ہمارے لیے چیلنج ہے ٹیسٹ ہے کیونکہ ہمارے سارا جو فورن پولیسی ریلیٹیڈ ہیڈیکس ہیں وہ ہمارے نیبرز میں ہی ہیں ہمارے جو دور کے ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر ہیں لیکن ہمارے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات مثالی نہیں ہیں ماں سوائے چین کے یہ ابھی یہ کتنا کمپلیکیٹ کر رہا ہے ہمارے مسائل کو کیونکہ ہمارے سارے مسئلے جو ہے وہ ہمارے ہمسائے میں ہیں دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران اس لئے کہ اگر آپ بھارت کی طرف دیکھیں تو ہم نے یہی ابزورف کیا ہے کہ انہوں نے الیکشن کیمپین میں جس طرح وزیراعظم موڈی نے پاکستان کو نشانہ بنایا ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور جس قسم کا ہیٹ انہوں نے کیا کہتے ہیں ایکسپریس کیا ہے میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے پہلے بھی ایڈی پاکستان پاکستان بیشنگ ہوتی تھی الیکشن کیمپینز میں مگر اس طرح جس انٹینسٹی سے ہو رہی ہے تو یہ کوئی اچھا شگون تو نہیں ہے اس سے تو نہیں لگتا کہ پروسپیکٹس ہاں ویری برائٹ جب نئی حکومت آئے گی ڈلی میں پروسپیکٹس مجھے اتنے برائٹ نہیں پھر نہیں نظر آتے نا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان کوئی نوملائزیشن ہو سکے لیکن ایک چیز ضرور ہے اور وہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ جو دونوں ملکوں نے دو تین سال پہلے کمٹ کیا تھا to uphold observe the ceasefire وہ ابھی تک برقرار ہے تو ایک حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پیلو جو ہے وہ سٹیبل ہے باقی بالکل ہی انسرٹنٹی میں ہے اور پھر اگر آپ ایران کی طرف دیکھیں دیکھیں وہاں پر بھی بارڈر منیجمنٹ ابھی کرنے کی ضرورت ہے اور ایران خود اب اس وقت انتخابات کی طرف جا رہا ہے صدر کا انتخاب کرنا ہے انہوں نے اور وہاں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک پار سٹرگل ہو رہی ہے between the ultra conservatives and the conservatives تو وہاں بھی اتنی کوئی خاص stability نہیں نظر آتی لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ تین fronts پہ جو ہماری کشید کی ہے وہ کم از کم ایک front کو تو ہم diffuse کریں لیکن یہ فرمائیے گا جو کہ ہماری foreign policy کا بھی challenge ہے اور security کا بھی challenge ہے اور یہ کتنا بڑا یہ بھی ایک بڑی کامران اس پہ میں صرف یہ ایڈ کروں گی اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ civil military effective coordination ہونی چاہیے یہ صرف military کا کام نہیں ہے نہ یہ صرف civilians کا کام ہے اس میں دونوں کا ایک رول ہے اور دونوں کو چاہیے کہ closely coordinate کریں اور ایک effective policy کے تہر ایک کم از کم border front کو تو diffuse کریں لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک اور بڑی مشکل صورتحال ہے کہ دوہ Accord کو blatantly بریج کر رہے ہیں violate کر رہے ہیں مغالیستان کی سرزمین سے اور پاکستان ایک بہت بڑا victim بن گیا ہے ان terror strikes کا جو کہ مغالیستان سے ہو رہی ہے لیکن دنیا یا عالمی قوتیں جو ہیں وہ دوہ Accord کو follow نہیں کر رہی اس پر اس کا کوئی جواب نہیں ہے جو بری طرح سے دوہ Accord کو breach کیا جا رہا ہے اس کو violate کیا جا رہا ہے مگر پاکستان کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا دیکھیں پاکستان کی مدد کیلئے تو ہے چین تو ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں تو یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ پاکستان کی مدد کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن یہ بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے کہ دوہ Accord بیسکلی نکلے گا پاکستان کے بہمی تعلقات جو ہیں کابل کے ساتھ اس سے اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک اور فرنٹ جو ہے جس میں کہ میں اتنی ایکشن اس وقت نہیں دیکھی شاید پاکستان اپنے انٹرنل ایشوز میں بہت انوال رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ریجنل کوارڈنیٹڈ اپروچ نہیں ہی میں دیکھ رہی جس سے کہ طالبان آتھورٹیز پہ پریشر پڑے سو ایک ریجنل سٹرائٹیجی کی بھی ضرورت ہے پاکستان پر بہت شکریہ ایڈاکرم علی ایلو دی ہمارے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام کے اختصام ہوتا ہے کلا آپ سے پھر ملاقات ہوں گی